تو اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہے اور اپنے لوگوں کو چھو رہا ہے ان کو بحال کر رہا ہے بیماریوں سے شفاہ دے رہا ہے کاندانی طور پر خداون دیکھ تو رشتوں کو ریسٹور کر رہا ہے جادوگری کے منصوبوں کو فیل کر رہا ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداون تو اپنے لوگوں کے درمیان اترا ہے اب ہم خداون دیکھ تیرے کلام کو سننا چاہتے ہیں وہ کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری رہ کے لیے روشنی ہے وہ کلام جو سونے اور چاندی کے ہزاروں سکھوں سے بھی بہتر وہ کلام جس کی باتوں کی تشریح نور بخشتی اور سادہ دلوں کو اکل مند بنا دیتی ہے خداون تو اپنے کلام کو نازل فرما اور بڑے بڑے جلالی کام اس کلیسیا میں کر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداون تیرے پاک نام کی تعریف کرتے ہیں حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو مشکلے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو تو ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے آ خدا اندہ آسمان کھول اور اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو تیرے خادم کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوہ تک برے کے خون میں چھپا دیتے ہیں اور منت کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح آج پھر تو اپنے خادم کو آگ کا شولہ بنا کر استعمال کر کیونکہ لکھا ہے تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کا شولہ بنا کر استعمال کرتا ہے تیرا کلام تیرے لوگوں پر اور تیرا جلال ان کی نسلوں پر ہمیشہ جاری و ساری رہے مسیح یسو ناصر کے نام سے آمین آئیے زوردار تالیوں میں خدا کے کلام کو خدا کے خادم پروفیسر عظیم رحمت صاحب کو ویلکم کریں آمین 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 شبری تھی سیری اور ریما کھالا راماکو شیری تی بارا لاکرو شیری خداون تیری پریزنس کے لیے تیرا شکر بلیس کا تیرا کلام موتبر ہے لا تبدیل ہے ڈائریکشن دیتا ہے رہنمائی کرتا ہے ہماری صلاحکاری کرتا ہے ہمیں الزام سے بچاتا ہے تاکہ ہم کامل ہوں بہتر ہوتے چلے جائیں پاک ہوتے چلے جائیں تیرا شکر ہو ہمارے ہاتھوں میں تیرا کلام ہے بائبل مقدس ہے ہم اس کو پڑ سکتے ہیں اس سے برکت پا سکتے ہیں تیرا جلال تیرے کلام کے وسیلے سے ہم پر ظاہر ہوتا ہے تیرا شکر کرتے ہیں تیرے خادم پاسٹر سالک جان بھرکت کے لیے دعا کرتے ہیں اپنے خادم کو کمپلیٹ مکمل شفا بکش دے ان کی طبیعت کو مکمل طور پر ہیل کر تیرا خادم اپنی خدمت میں بھرپور طریقے سے تیرے جلال سے بھرا ہوا واپس منیسٹری میں آئے میری دعا ہے اپنے خادم کو اس کی فیملی کو اپنی پناہ میں رکھ اور خداوند آج جتنے بھی تیرا کلام اور تیری عبادت کرنے آئے ہیں اے باپ تیرے بیٹے یسو کے نام میں موجزہ لے کر جائیں ہیلیلویا اگر کوئی بروکن آیا ہوا ہے وہ شفا پا کے جائیں ہیل ہو کے جائیں بیماریاں جاتی رہیں بدروہیں جاتی رہیں اور تیرا نام عزت اور چلال پہے یسو مسیح کے نام سے آمین آمین گاڈ بلیس یو میری طرف سے آپ سب کو دام یسو مسیح کے چلالی نام میں بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام ہیپی پام سنڈے خدا کے خادم ریکاور ہو رہے ہیں خدا کا شکر ہے is much بیٹر لیکن ریسٹ پر ہیں تھوڑا تاکہ مزید بہتر ہو جائیں we all miss him رچلی لیکن دعا میں یاد رکھیں تاکہ خدا کا خادم مکمل طور پر صحتیاب ہو کر واپس ہوسو پریئر میں اپنی خدمت کو سر انجام دے آمین آلیلویہ oh glory to god میرے ساتھ لکا کی معرفت انجیل انیس باب اور اس کی انتیسویں آیت سے خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے لک چیپٹر نائنٹین انیس باب اور آیت انتیس ٹونٹی نائن سے ہم خدا کا کلام کی تلاوت کریں گے لکھا ہے جب وہ یعنی ییسو اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے یہ فلسطین کا سفر ہے بیت فگے یہ شہر ہے بنی اسرائیل میں جس کا نام ہے بیت فگے عبرانی نام ہے یعنی خجوروں کا گھر بیت انیابی انی کا شہر ہے اور یہ سارے یرہو سے جب یسو مسیح نے سفر شروع کیا ہے موجزات ہوتے جا رہے ہیں جیسے جیسے یروشلیم کی طرف آ رہا ہے یسو موجزات ہو رہے ہیں اور جب ہم یوہنہ کی انجیل کی تلاوت کریں گے تو ایک موجزے نے تو حلاکے رکھ دیا سب کو اور یہ تقریباً آخری موجزہ تھا اور وہ تھا لازر کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہیلیلویہ یہ سب کچھ سفر کے دوران ہی ہو رہا ہے یسو مسیح ٹریول کرتے آ رہے چلتے آ رہے ہیں جو یارہو سے شروع ہوا ہوا ہے تو میں جگرافیہ تو نہیں بتاؤں گا کہ اس پہ وقت بہت زیادہ لگے گا کہ اگر ہم یارہو سے سمجھیں کہ یارہو کا کتنے سفر ہیں اور کیسے وہ پہنچ رہے ہیں پھر زتون کا پہاڑ آتا ہے پھر بیت فگے میں رکھتے ہیں پھر بیت انیا جہاں لازر کو زندہ کیا وہاں کے نزدیک پہنچا اب وہاں پہنچ گیا ہے یسو اور یہ موجزہ آپ کو پتہ بڑے کمال کا تھا ہران کنتا جب لازر مردوں میں سے زندہ ہوا تو بہت سارے لوگ اس موجزے کو ہی دیکھ کر انہوں نے یسو مسیح کو قبول کر لیا اور اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے ہالیلویا کیونکہ مارولس تھا آپ کو پتہ شگرد بھی ڈر رہے تھے کہ ادھر نہیں جانا چاہیے تجھے یارش اللہ میں پکڑ لینا ہے انہوں نے کیونکہ سازش ہوئی ہوئی ہے ادھر نہ ہی جائیں تو بہتر ہے تو یسو مسیح نے کہا نہیں چلنا چاہیے کیونکہ لازر سو گیا ہے تو وہ پریشان ہو گئے وہ کہنے لگے چلو اگر سو گیا ہے تو اٹھ جائے گا لیکن کیوں جاتا ہے وہاں پہ تو پکڑے جائیں گے سارے کے سارے مارے جائیں گے تو یسو مسیح دوبارہ ان کو کلیر کرتا ہے کہ لازر مر گیا ہے اور میں جاتا ہوں تاکہ اسے اٹھاؤں اسے زندہ کرو تو بڑے ڈس آٹھ سے ہوئے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ اچھا چونکہ یسو نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے جانا ہی جانا ہے تو شگرد میں سے کوش ایک دو کہنے لگے آو فر اسی بھی جا کے ناری مریے اور جانا تھا ہے بڑے ڈس آٹھ تھے لیکن یسو مسیح دنیا کا نجات دہندہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کو سب کچھ پتا تھا اپنے سفر کو جاری رکے ہوئے یاروشلم کے کارنر پر پہنچ گیا حاللویہ اور ایسا ہوا کہ اس کے شگردوں میں سے دو اس کے جو شگرد تھے کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدی کا بچہ بند ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا اسے کھول لاؤ اور اگر کوئی تم سے پوچھے کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے یہ گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ آگے فسا چل رہی ہے فسا کے یام شروع ہونے والے ہیں پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا جب گدی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو انہوں نے کہا خداوند کو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو ییسو کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر ییسو کو سوار کیا جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا یہ ایسے نیچے آنا تھا یاروش علم میں اگر ہم جگرافیا دیکھیں تو یہ بڑا سین ہے کہ اوپر سے ایسے نیچے ایک وہ سڑک آتی ہے تو شگردوں کی ساری جماعت ان سب موجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے آسمان پر سلا اور عالم بالا پر جلال ہو حالیلویہ نبوتیں پرانے اہدنامہ کی زبور ایک سو اٹھارہ اور اس کی چھبیسویں آیت کی تلاوت کرنے لگے ہیں جو کچھ اس کے بارے لکھا ہے خود بخود سپر نیچرلی حیران کن طریقے سے ان کے لبوں سے ان کے موں سے خدا کا کلام نکلنا شروع ہو رہا ہے اور وہ زبور کی کتاب ایک سو اٹھارہ زبور اس کی تلاوت کر رہے ہیں اور پھر انتالیس آیت میں لکھا ہے بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا ہم اس پر بات کریں گے اے استاد اپنے شگردوں کو ڈانٹ دے ان کو روک اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے حالیلویہ وات اٹھ جیزس وات اٹھ جیزس یہ سارا کراؤڈ کے ساتھ ہو رہا ہے جلوس کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ یرشلم میں داخل ہونے لگے ہیں اکتالیس میں آیت میں لکھا ہے ایک تم سین پلٹ جاتا ہے خوشی تھوڑی سیڈ ہو جاتی ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیا ہوا ہے اکتالیس میں آیت میں لکھا ہے جب یسو نزدیک آ گیا شہر کو دیکھا سامنے یرشلم ہے اس پر رویا یسو رو پڑا اور میں اس کی تفسیر کروں گا جو لفظ یہاں رویا ہے نا ہچکیوں سے رونا ہے بہت زیادہ رو پڑا اور میں سمجھے تلاوت کے بعد کہ ایک دم سین تھوڑا سیڈ ہو گیا اور یسو کے الفاظ اسی دکھ میں نکلے بیالیسویں آیت میں کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں کیونکہ تینتالیسویں آیت کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورشا باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تانگ کریں گے اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو تو تجھ میں ہیں زمین پر پٹکیں گے اور تجھ میں کسی پتھر پر کہ تُو نے اُس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے یہی واقعہ مطی رسول نے بھی لکھا ہے اس کی اکیسویں آیت میں چند باتیں میں تلاوت کی ادھر سے بھی کروں گا پھر ہم لوکا کی اوپر ہی واپس آ کر چند باتیں آشی کھیں گے مطی رسول کی انجیل اور اکیسویں باپ اس لیے ہوا جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو سیون کی بیٹی سے کہو زکریہ نبی کی کتاب کی تلاوت ہے دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے ہلیلویہ وہ حلیم ہے اس لیے گدے پہ ہے ورنہ بادشاہ گھوڑے پہ آتے ہیں جب بادشاہ گھوڑوں پہ بیٹھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ جنگ کا علان کر رہا ہے یہ بادشاہ وار کرے گا اور یہ بادشاہ جنگ کے لیے آ رہا ہے لیکن اگر بادشاہ گدے پر بیٹھ جائے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگلی پارٹی کو میسج دیا جائے کہ یہ بادشاہ جنگ کے لیے نہیں بلکہ سلح کے لیے آ رہا ہے یہ بادشاہ جنگ نہیں بلکہ امن اور پیس اور سلح اور سلامتی قائم کرنے والا بادشاہ ہے اس لیے ییسو نے سجیسٹ کیا کہ وہ گھوڑے پہ نہیں بلکہ گدے کے بچے پہ بیٹھ کے یرشلم میں داخل ہو جائے گا کیونکہ دنیا کو کسی جنگ جو کی ضرورت نہیں بلکہ سلامتی کا شہزادہ اور پیس اور امن اور سلح اور سلامتی اور زندگی دینے والا بادشاہ چاہیے حالیلویہ اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی تھی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن دعود کو ہوشیانا مبارک ہے وہ جو خدا مند کے نام پر آتا ہے عالم بالا پر ہوشیانا ہوشیانا عبرانی اور آرامی زبان کا لفظ ہے میرے عزیزو یہ ہیبرو اور آرامی کلینگوچ ہے اور اس کا مطلب پتہ کیا ہے شاؤٹ کر کے کہہ رہے ہیں ہمیں بچا اے مسیح ہمیں بچا ہماری مدد کر تو ہمیں نجات دے ہمیں چھٹکارا دے یہ معنی ہے ہوشیانا کے جب یہ نعرہ مارتے ہیں تو وہ کہہ یہ رہتے ہمارے ہمیں بچا اے خداون ہماری مدد کار اے خداون دے وانٹ دا ہیلپ اور چاہتے وہ یہ تھے کہ یہ یسو ان کو روم سے خلاصی بخش دے ہم اس پر واپس آئیں گے چند باتیں میں چاہتا ہوں ایک دفعہ تلاوت ہم پوری کر لیں مرکوس کی انجیل اور یارہ باپ میں بھی یہی واقعہ درج ہے اور نو آیت میں لکھا ہے اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے جاتے تھے ہو شیانہ مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے مبارک ہے ہمارے باپ دعود کی بادشاہی جو آ رہی ہے عالمِ بالا پر ہو شیانہ یہی تلاوت یوہنہ بڑا باپ میں بھی لکھی گئی وہ بھی پڑھ لیں تاکہ ساری انجیل کا ہم شیر کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ اس واقعہ میں کتنی باتیں کس نے کتنی لکھی کس نے کتنا ریکارڈ کیا اور کس نے کیا معلومات درج کی تاکہ ہمیں پوری تصویر سامنے آ سکے دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسو یروشلیم میں آتا ہے خجور کی ڈالیاں لیں اور اس کی استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہو شیانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے جب یسو کو گدے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا جیسا کہ لکھا ہے اے سیون کی بیٹی مت ڈر دیکھ تیرا بادشاہ گدے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے حالیلویہ زکریہ نو باپ نو آیت کی تلاوت ہے زبور ایک سو ٹارہ کی تلاوت ہوئی ہے اور زبور ایک سو ٹارہ اور پچیس سے چھبیس آیات کی تلاوت یہ کر رہے ہیں میرے عزیزو اب واپس آئیں لکھا پاری کیونکہ لکھا نے سب سے زیادہ معلومات درج کی ہیں جو لکھا نے ابزرو کیا ہے وہ کسی نے ابزرو نہیں کیا اور جو لکھا نے لکھا ہے وہ کسی اور نے نہیں لکھا اس لیے ہم لکھا ہی کی انجیل پر واپس آئیں گے اور چند باتیں اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش کریں گے میرے عزیزو آپ دیکھیں حجوم ہے لوگ ہیں موجزات دیکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے موجزے دیکھے ہوئے ہیں شاوٹ کر رہے ہیں پرانے اہدنامہ کی تلاوت کر رہے ہیں زبور کی تلاوت کر رہے ہیں اوہ بڑا زوردار محول ہے اور جو بول رہے ہیں بڑی کمال کی نبوتی کلام بول رہے ہیں تو بادشاہ ہے تو مسیح ہے تیرے وسیلے سے سلح ہو جائے گی آسمان پر بھی ہو جائے گی یہ ساری گفتگوپ چلتی آ رہی ہے اور یسو ان کے ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے اور یروشلیم میں داخل ہونے لگا ہے تو ایک دم انٹرفیرنس ہو جاتی ہے اور کیا ہوتی ہے کہ فریسیوں میں سے وہ بھی ساتھ ہی تھے اور یہ ایک الاغ گروپ تھا جو اس جلوس میں انواوا تھا یہ نکل کر بیچ میں سے یسو کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے کیوں ڈانٹ دے کیونکہ جتنی یہ تلاوتیں کر رہے ہیں جو یہ حوالے بول رہے ہیں یہ تو سارے حوالے مسیح کے لیے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ حوالے تیرے لیے بولے جائیں میرے زیزو آپ دیکھ رہے ہیں جلوس میں لوگ ہیں ساتھ ٹیچر ہیں ساتھ فقی اور فریسی ہیں لیکن یسو کے ساتھ ساتھ چلنے کے باوجود کلام بولا جا رہا ہے کلام سنایا جا رہا ہے ہوش یانا کے نعرے مارے جا رہے ہیں یسو مسیح ان کے مو کے اندر سے مافوکل فطر طریقے سے کلام نکلتا جا رہا ہے لیکن فریسی جو حیکل کے کہنوں میں بھی شمار ہوتے ہیں کہتے ہیں ان کو ڈانٹ دے یہ کلام یہ نہ بولیں خوف زدہ کر رہے ہیں اور یسو مسیح کی جو جو سوورینٹی ہے اس کی جو قادر مطلق اختیار ہے وہ جو مسیح ہے مسایہ ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہے اور یسو مسیح کیا کہتا ہے اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے ہلیلویہ میرے عزیزو یہ ہمیں کیا میسج دے رہی ہے آئیت یہ میسج یہ دے رہی ہے یسو مسیح بیان یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ میں یسو مسیح خدا کا بیٹا صرف دنیا کا ہی انسانوں کا ہی نجات دہندہ نہیں بلکہ اس وقت جو یروشلم میں داخل ہونے لگا ہے یہ پوری کائنات کا نجات دہندہ ہے اور اس وقت پوری کائنات اس جلوس میں شامل ہوئی ہوئی ہے ان کو بولنے دے ان کو نعرے مارنے دے کیونکہ تُو نے کبھی نہیں سنا کہ پہاڑ ہے لیلویہ کہہ دیں پتھر چلا اٹھیں اور وہ ساری کائنات بول اٹھیں چٹانے بول اٹھیں پتھر بول اٹھیں اور کہیں ہوشیانہ یہ واقعی خدا کا بیٹا ہے جو چلتا جا رہا ہے یہ سورن ہے یہی نجات دہندہ ہے یسو نے کہا اگر پتھر چلا اٹھیں تو سارا جلوس بھاگ سکتا ہے اگر گدی بول سکتی ہے آپ کو پتہ ہے بلک اور بلام کی کہانی میں گدی بول کے اس کو روکنے لگی خدا کی قدرت دیکھیں تو یسو نے کہا تُو نے پھر کبھی پتھروں کو بھی بولتے نہیں دیکھا یہ کائنات کا کریٹر جا رہا ہے یہ دنیا کا مسائع جا رہا ہے یہ خدا کا بیٹا جا رہا ہے اس کو جانے دے ورنہ پوری کائنات خوشی کا نعرہ مار دے گی اور تم حیران ہو جاؤ گے کہ اس وقت پوری کائنات پوری دنیا کا نجات دہندہ یارشلم میں داخل ہو جانے لگا ہے ہیلیلویہ میں سمجھ رہا ہوں ہم بہتر کراؤڈ ہیں بس شرطے کہ ہمیں واقعی مسیح کا پتہ ہو ہمیں یسو کا پتہ ہو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ویسے نہ رہے لیکن اندر سے بلکل نہیں پتہ ان کو چپک رہا ہے میں کہتا ہوں کتنی طاقت لگا رہا ہے کرونا وائرس ان کو چپک رہا ہو یار انہیں یہ آبادتہ بند کرو انہیں گرجے بند کرو کتنی طاقت لگا رہا ہے کتنی زور لگا رہا ہے گورنمنٹیں زور لگا رہی ہیں ہم ساتھ ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ چارچ مسیح کی کلیسیہ جس پر یسو نے کہا عالمِ اروا کے دروازے تجھ پر غالب نہیں آئیں گے یہ نارے دل سے لگنے چاہیے جو مرضی کہے سٹاپ ڈانٹ سپیک ڈانٹ شاؤٹ کئی گرجیاں چی بھی ہیں جھوندہ جے وہ آن دے کیا ہمیں شور پاہ دیں دے ہمیں اچھی اچھی گونڈا پہ دیں دے دیکھ رہے جے کہ میں آ رہا ہے جلوس یسو نے کیا انہوں نے بولن دے پاہ میں یہ نہیں سمجھ دے کی کہیں دے انہیں بڑ بولن ٹھیک دے انہیں کیونکہ کلام نکل رہے اندر سے اور ان کو بھلے نہیں سمجھ آ رہی لیکن جو بھی یہ بول رہے ہیں یہ مسیح کے بارہ جو کچھ لکھا گیا اس کی تلاوت کر رہے ہیں یہ ہونے دے کیونکہ آج آسمان اور زمین مل کر دنیا کے نجات دہندہ کو یروشلم میں جاتے دیکھ رہی ہے ہالیلویہ دنیا کا نجات دہندہ ہے ان کو چپ نہ کراؤ ان کو بولنے دو ان کو اونچی بھی گانے دو ان کو نعرے مارنے دو کیونکہ ان کو ریکوگنائز ہونا چاہیے کہ کون شخصیت آج یروشلم میں داخل ہو جانے لگی ہے پتھر چلا اٹھیں گے میرے عزیزوں سوورن اس کا مطلب ہے یسو خدا کا بیٹا ہے اس کا مطلب ہے یسو کائنات کا مالک ہے یسو سب کچھ کرنے پر قادر ہے لیکن ایک سین بڑا سیڈ ہو گیا جب یسو نزدیک آیا حالانکہ کراؤڈ بھی ساہتا ہے بہت بڑا کراؤڈ ہے سامنے یروشلیم ہے یسو رو پڑا یسو رو پڑا پتہ کیوں کیوں کہ بیالیسویں آیت میں لوکا لکھتا ہے کاش یہ لفظ بڑا زوردار ہے کاش تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا سلامتی کی باتیں جانتا ہے یہ یودیوں کو خدا کہہ رہا ہے یروشلیم کے لوگوں کو کہہ رہا ہے تم نے موجزے دیکھے تم نے لازر کو مردوں میں سے زندہ ہوتا دیکھا تم نے دیکھا کوڑی ٹھیک ہو رہے ہیں تم نے دیکھا بھوکے کھانا کھا رہے ہیں اس کے باوجود تم مجھے سمجھ نہیں پائے تم اس کلام کو جس کی تلاوت ہو رہی ہے سمجھ نہیں پائے تمہارے ناروں کے اندر صداقت نہیں ہے تمہارے اندر میرا تجربہ اور میری نجات کا ایکسپیرینس نہیں ہے تم مسیح کو ریکوگنائز نہیں کر پا رہے اور تمہارے اندر سلامتی کی جو باتیں ہیں یعنی کلام پرانہ اہدنامہ وہ نبوتیں وہ تلاوت جو ہوئی ہے تم اس کی تشریح کو سمجھ نہیں پائے اور تمہارے نارے اور تمہاری باتیں کھوکلی ہیں کیونکہ تمہاری زندگی کے اندر میری نجات ایکسپیرینس نہیں ہے تم مسیح کو تلاش نہیں کر رہے بلکہ تم ایک سیاسی بادشاہ کی فکر مندی کر رہے ہو جو تمہیں روم سے چھڑائے میرے سیزو ییسو مسیح اس حالت کو دیکھ کے رو پڑا اس حالت کو دیکھ کے رو پڑا سین سنجیدہ ہو گیا اور میرا خیال ہے تُو سلامتی کی باتیں جانتا کاش کاش تُو بائبل مقدس کو سمجھتا کاش تُو اس کتاب سے اپنی زندگی سے سب سے زیادہ محبت کرتا کاش تُو اس کی باتیں سمجھتا تو پھر تیرے دل سے نارے نکلتے تُو دل سے مسیح کو مانتا اور دل سے شاؤٹ کرتا اور کرتا رہتا اس کی باتشاہ تیرے اندر آ جاتی اور تُو رہانی تجربہ پاتا اور یسو مسیح کا جلال تیرے اندر آ جاتا اور تیری زندگی بدل جاتی اور تُو صبح سے لے کر شام تک اس کی تاثیم کرتا اس کی تعریف کرتا تُو ہوشیا نہ کہتا تُو ہیلیلویہ کہتا اور اس کی قدرت میں بڑھتا چلا جاتا ہیلیلویہ یہ یودیوں میں کمی تھی اور بہت دفعہ آگے یسو کہتا ہے اگلا جملہ بولتا ہے مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں تیری آنکھوں سے کیا ہو گیا چھپ گئی ہیں تجھ پر یہ مسٹری نہیں کھل سکی تجھ پر یہ بھید کھل نہیں سکے تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں یو کیناٹ انڈرسٹینڈ نارے ہیں ریلی آج بھی کئی دفعہ بہت سارے مسیحی بھی میں سارے نہیں کہہ رہا لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو مسیحی کا پتا بھی نہیں جن کو نجات کا تجربہ بھی نہیں جن کو تلاوتوں جو بولی گئیں سمجھ نہیں خالی نارے ہیں اور جب کبھی یسو کے سامنے آ جاتے ہیں تو یسو ان کی نجات کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے ان کی زندگی کی تبدیلی کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے کیونکہ جو لفظ رونا ہے اس کا مطلب ہے روحیں جیتنے کی تڑپ روحیں جیتنے کی پیاس کیونکہ خداوند یسو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا وہ چاہتا تھا کہ سارا اسرائیل نجات پا جائے بلکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو ہمیشہ کی زندگی پائے یہ لفظ رویا یہ جو لفظ یونانی زبان میں ہے اس کا مطلب ہے اندر سے ٹوٹ جانا کسی کا دکھ دیکھنا اور اپنے اندر اس کو محسوس کرنا کاش کاش تو سمجھ جاتا میں کون ہوں جیسے یسو نے سامری عورت کو کہا تھا کاش تُو جانتی کہ جو تجھ سے بات کرتا ہے وہ کون ہے کاش تُو سمجھ دی کہ جو تجھ سے بات کرتا ہے وہ کون ہے تو پھر تُو مجھ سے مانگتی اور میں تجھے زندگی کا پانی دیتا تیرے اندر سے جاری ہو جاتا اور یہ چشمہ بن جاتا اور تُو تازہ ہو کے جاتی تُو موجزے سے جاتی اور تُو زندگی پاتی اور تُو سے پاتی اور ایسے ہی ہوا جیسے ہی اس کی زندگی کھل گئی وہ ییسو مسیح کے ساتھ جڑ گئی اور بشارت میں لگ گئی اور دوسروں کو بتانے لگ گئی کہ ییسو مسیح مسیح ہے ہیلیلویہ بتائیں آپ بھی کاش تو اپنی اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا لیکن وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی میرے عزیزوں انہوں نے مسیح کو رد کر دیا یہودیوں نے خداوند رو پڑا سالویشن کو ریجیکٹ کر دیا مسیح کو رد کر دیا مسلوبیت کی طرف جانے دیا سارا کروڈ مسیح کو چھوڑ گیا جب رومیوں نے پکڑ لیا سارے بھاگ گئے ییسو تنہار آ گیا یا تک شاگرد بھی چلے گئے جذباتی رشتے ختم ہو جاتے ہیں ایک دن کے نارے ختم ہو جاتے ہیں ایک دن کے گرجے آنے کی حالت ختم ہو جاتی ہے میں آپ کو بتاؤں کئی مسیح ایسے بھی ہیں جو صرف عید قیامت المسیح دا گرجہ ٹینڈ کر دینے باقی نہیں ہوں دیں فرضی جو شیلے نارے صرف جوش یسو نے کہا نو 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 یہ خالی ناروں کی بات نہیں ہے کاش تو ان کو سمجھتا کاش میرا تجربہ تیری زندگی میں آ جاتا پھر یہ نارے نارے نہ رہتے بلکہ تیری زندگی بن جاتے اور تو مسیح میں ایک نئی زندگی کا تجربہ اور بھرپوری کا تجربہ حاصل کرتا ہیلیلویہ میرے عزیزو سیریس میٹر ہے مسیح کی جو نجات ہے اس کو رد کرنا سنجیدہ معاملہ ہے عبرانیوں دس باپ اور اس کی انتیس سے اکتیسویں آیت میں لکھا ہے تو خیال کرو وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائٹ ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا پونٹلے روند دیا اور اہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا نا پاک جانا اور فضل کے روح کو بیزت کیا جس نے اس کے خون کی قدر نہیں کی جس نے اس واقعہ اس نجات کے تجربے کو رد کیا خیال کرو وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائٹ ٹھہرے گا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ مسیحی ہیں تو آپ نے اس کو یہ جواب دینا ہے میں نئے سرے سے پیدا شدہ شخص ہوں کیونکہ مسیح وہ ہوتا ہے جس میں نئی زندگی جنم پا جاتی ہے ہیلیلویہ جم مسیح آ جاتا ہے اور زندگی بدل جاتی ہے یہ تجربہ ہے یہی ایکسپیرینس ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے یسو رو پڑا یسو دکھی ہو گیا پالوس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو بھی دیکھ کر وہ بھی رو پڑا اور پالوس فلپیوں تین ٹھارہ میں لکھتا ہے کیونکہ بتھیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہ بار کیا ہے اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی سلیب کے دشمن ہیں اپنے چال چلن سے مسیح کی سلیب کے دشمن ہیں ان کا انجام ہلاکت ہے ان کا خدا پیٹ ہے اوہ خدا ہی پیٹ ہے اوہ نادا پیٹ سمجھتے ہیں لالچ حوص اوہ نادا خدا پیٹ ہے ہے مسیحی لیکن خدا مندلی نہیں جیرے اپنے لی جیرے نے اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں تو خیال کرو بتھیرے ایسے ہیں پالوس بھی کہتا ہے میں بھی رو رو کے کہہ رہا ہوں وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی سلیب کے دشمن ہیں یسو رو پڑا کاش کاش تو ان باتوں کو سمجھتا کاش تیری زندگی میں خدا کے کلام کی اہمیت اور قدر اور اس کی سمجھ تیرے اندر آتی تاکہ تو مسیح کو سمجھ باتا اور زندگی باتا یسو نے یروشلیم پر نبوت کر دی پروفیسی کر دی اور یسو نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ دشمن تیرے گرد مورچہ باندھیں گے اور تجھے گھیر لیں گے اور کیا ہوگا تیرے بچوں کو تجھ میں ہن زمین پر دے پٹکیں گے اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے اس لیے کہ تُو نے اس وقت کو نہ پہچانا اور آج وقت ہے تُو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب یسو مسیح یروشلیم میں داخل ہو رہا تھا تُو نے اپنے نجات دہندہ کو نہیں پچانا تُو نے اس کو رد کر دیا تُو نے ریجیکٹ کر دیا چونکہ تُو نے ریجیکٹ کر دیا اب تیری عدالت ہوگی اب یروشلیم کی حیکل ایک دن آئے گا یہ مسمار کر دی جائے گی اینٹ پر اینٹ بچ جائے گی خدا تمہیں ہنگ کر نکال دے گا یہ ملک ختم کر دیا جائے گا کیونکہ تُو نے آج کے دن تجھ پر نظر کی گئی خدا تجھ کو دیکھ رہا تھا تُو نے نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی ہیلیلویہ خدا بند آج آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کے اوپر نظر ہے خدا کی آپ پر نظر ہے میں کہتا ہوں ہم بہتر اہد میں ہیں ہم بہتر جگہ پر ہیں کیونکہ ہم دل سے مانتے ہیں یسو خدا کا بیٹا ہے ہیلیلویہ ونڈرفول جیزس آئی مل کر کہیں یسو خدا کا بیٹا ہے وہ مردوں میں سے زندہ ہے وہ ہمارا خداوند ہے میرے گناہ اس نے اٹھا لیے وہ میرا مسیح ہے میں آج دل سے اسے قبول کرتا ہوں اور اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں مجھ پر آج نگاہ پڑ گئی ہے اور میری سلام تیجکینی ہے ہیلیلویہ زوردار تالیاں لگائیں اپنے لیے اس جملے کو سننے کے لیے یسو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کیونکہ انہوں نے نہیں کہا بلکہ جو کیا بھی رہے تھے ڈانٹا اس کو روکنے کی کوشش کی گئی میرے زیزوں نجات جب ملتی ہے مخالفت بھی ہوتی ہے جب نجات ملتی ہے گھر میں بھی ایزہ رسانی ہو سکتی ہے کلیسیوں میں ایزہ رسانی ہو سکتی ہے روکا جاتا ہے اس نام کو یوز نہیں کرنا اس نام کو لے کے آگے نہیں بڑھنا صرف یہ نہیں کہنا کہ یسوی نجات دہندہ ہے دنیا میں بیشبار مذاہب ہیں سب کے پاس نجات ہیں سب کے پاس راستے ہیں صرف تو واحد ہی نہیں ہے تو ماننا پڑے گا سارے مذاہب کو ماننا پڑے گا پریشرائز کرتے ہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا میں ون ورلڈ آرڈر اور ون چرچ کی کوششیں کی جا رہی ہیں ساروں کو کٹھا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ صرف یسو پاری نکتہ نہ روکو ان کو ان کو روکا جائے بہت سے ملکوں میں کرونا کی وجہ سے پاک شراکت پر پبندی لگا دی کرونا کی وجہ سے سنگنگ پر پبندی ابھی تک لگی ہوئی ہے اور کہتے ہیں نہیں ہم دو سنائے سے وائرس پھیلتا ہے اور بہت سارے لوگ ڈار دے پاک شراکت نہیں لیں دے اوہ کپ پھاڑ کے کہیں دے نے خدا جانے نال دے نو کرونا نہ ہوئے تے میں تے کپ نہیں لے نا اوہ خدا دیا بندیا اے یسو دا لو پینڈے ہیں یا تو جوس دا کپ پینڈے ہیں تیرے اندر کی تجربہ ہے تیرے اندر کی نجات ہے تیرے اندر کیڑا مسیح ہے تینوں کی پتا تُو کس یسو دے پچھے جا رہے ہیں اور تُو کی کہہ رہے ہیں یسو نکھلو کے کہ منو خطر ہے تیرے خون تو کئی گرجوں میں میں جاتا ہوں جب وہ کہتے ہیں نا جو تیاروں کے پاک شراکت کے لئے آئے ہیں شامل ہو جائیں ادھا گرجہ ڈردہ باہر نکل جانتا ہے بائبل میں لکھے نا جو میرا گوشت اور خون نہیں پیتا یا کھاتا اس میں زندگی نہیں اسی علامیاں کہہ کے جانے لوگی میرے جہتے کوئی نہیں اے جے کراؤڈ تیرے ناوی چوپا میں ساریاں نہیں تُسی خجور آدیاں ٹینیاں پھڑا دیو تو اڈے ساریاں تو جیادا نارا مارنگے ساریاں تو اچھا مارنگے شور چھرابہ کرنگے پورے دا پورا جلوس کرنگے لیکن ناری سکھٹاں بھی لگیاں ہونگی ہیں نار نارے بھی واشے دے ہونگے نار گالاں بھی چال دیاں ہونگی ہیں بڑے بڑے کام چال دے ہونگے یسو ہے جہ مڑیا ہونا دے روپیا کاش ان باتوں کو تُو سمجھتا جو تُو کہہ رہا ہے ہاتھ چھے بائبل پھڑی ہے لفظ بائبل دے مانی میں نہیں ہوں دے کیے انہیں پتہ ہی نہیں کہ کونے ہیں نو 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 اس لیے میرے زیزو آج ہم نے مل کر اقرار کیا ہے کہ یسو خدا کا بیٹا ہے ہیلیلویہ یسو خدا کا بیٹا ہے کاش کاش تُو اس وقت کو سمجھتا جب تجھ پر نگاہ ہوئی اسرائیل ہمارے سامنے عبرت کے طور پہ کھڑا ہے وہی حیکل جس کی نبوت یسو نے کی تھی ستر ایڈی میں یعنی چالیس سال بعد یسو مسیح کے آسمان پر جانے کے چالیس سال بعد روم کی سلطنت نے یہ حیکل مسمار کر دی آج تک وہ حیکل دوبارہ تعمیر نہیں ہوئی صرف دیوار جے ایکم اور اسرائیلی روتے ہیں ہاتھ رکھ رکھ روتے ہیں آنسوں سے روتے ہیں کیونکہ پرلی طرف مسجد ہے اور ارلی طرف ان کی حیکل ہے اور اقوام متحدہ نے منع کیا ہوا ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا کیونکہ آگے فلسطین شروع ہو جاتا ہے تم نے ادھری رہنا ہے اس لیے یہ دیوار ارلی طرف ان کی حیکل ہے اور پرلی طرف ان کے اسلامی مسجد ہے یہ کروس نہیں کر سکتے یہ روتے ہیں یہ آنسو بہاتے ہیں یہی حیکل تھی یہی جگہ تھی اور یہی تھی جس کے بارے یہ سنے کہا ایٹ پر ایٹ بچ جائے گی تم نے نگاہ نہ کی جب مسیح یرشلم میں جا رہا تھا ہیلیلویہ سیکھیں اگر اسرائیل کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے تو اگر چرچ نے بھی رد کیا تو حال چرچ کا بھی ایسے ہو سکتا ہے لیکن ایسے نہیں کرنا آج ہم پر نگاہ کی گئی ہے اگر کوئی کسی کو نئی پدیش کا تجربہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ آج جو اقرار کیا ہے ہم نے یہ دل سے دل سے کریں اور مسیح کا تجربہ پائیں لانتے بیماریاں وبائیں ہلاکتیں کرونا کئی اس قسم کی اپیڈیمکس بائبل میں درج ہے عدالت کی نشانی بن جاتی ہے خدا کے غزب کی لامت بن جاتی ہے خدا جانے دیتا ہے تاکہ لوگ توبہ کریں تاکہ لوگ مسیح کی طرف نظر لگائیں اور واپس آسکیں آج مجھ پر نگاہ کی گئی ہے آج یسو نے تجھ پر نظر کی ہے اور اگر آج آپ یسو کو دل سے قبول کرنا چاہتے میں چاہتا ہوں اپنی جگہ پر کھڑے ہوں ایک چھوٹی دعا میں آپ کے لئے کروں گا پھر بیماروں کے لئے کریں گے اور کانکلوٹ کریں گے اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی بدل جائے میں چاہتا ہوں کہ میں یہ بتاؤں کہ میں مسیح ہوں میں یہ بتاؤں میری مسیح میں زندگی بدل گئی ہے حالیلو رحمہ کشیدی اوہ بہت سارے بیٹے بیٹیاں حالیلو آپ کو ایسا تجربہ چاہیے کہ زندگی بدل جائے اپنے بچوں کو بتائیں میری زندگی بدل گئی اوہ یسو جب زندگی میں آیا میری زندگی وہ نہیں رہی جب مجھ پر نگاہ ہوئی میں سمجھ گیا میں نے یسو کو قبول کر لیا میری زندگی بدل گئی اوہ رباکہ شاہ تارا باکہ اوہ رحم کر خداوت ہم تیری کلیسیاں ہیں ہم تیرے بہتر اہد میں ہیں ہم تو تجھے جانتے ہیں سمجھ دیں یہ بیٹے بیٹی ہیں جو آج کھڑے ہیں میرے زیزو اقرار وہی ہے جو میں نے کرایا ہے دل میں اس اقرار پر خور کرے گی بائبل میں لکھا ہے اگر تو دل سے اقرار کرے دل سے کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے اور وہ مردوں میں سے زندہ ہے اور میرا نجات دہاندہ ہے میرے گناہ اس نے اٹھا لیے آنسو بہاں ہیں یسو تو میرے لیے مر گیا ہے یہ خدا کا برہ ہے جو یرشلم میں داخل ہو رہا ہے یہ فضا کا برہ ہے جس نے سلیپ پر چلے جانا ہے یہ سایہ کہتا ہے تمہاری مشکتیں اس پر انڈیل دی گئیں تمہارے غم اس پر لاد دیئے گئے تمہاری بیماریاں اس پر لاد دی گئیں تمہاری شوگر بلڈ پریشر کرونا وائرس دیر انفیکشن اس پر ڈال دیئے گئے ہیں یسو آج مقدس ہفتے کو چرچ منانا شروع کر رہا کیونکہ یسو خدا کا برہ فضا کا برہ یرشلم میں داخل ہو جانے لگا چرچ اس کو سیلیپریٹ کر رہا ہم دکھی نہیں ہیں ہم غمغین نہیں ہیں کیونکہ یسو مردوں میں سے زندہ ہے یہ برا زندہ ہو چکا ہے آج بھی نجات دیتا ہے لیکن یسو رو پڑا اپنے بچوں پر رو پڑے اگر ان کو نجات نہیں ملی اپنے محلوں پر روئے جہاں پر انجیل نہیں ہے ان علاقوں کے لیے روئے جن پر ابھی تک جن کو نجات نہیں ملی ان بستیوں پر آنسو بہائیں جہاں نجات نہیں پہنچی تجھ پر نگاہ کی گئی اور تُو نے اس وقت کی قدر نہ کی میں تیرے پاس آیا لیکن تُو نے مجھے قبول نہ کیا اے یہودیوں تُو نے آج دنیا کے نجات دہندہ کو ٹھکرا دیا آج تُو نے مسیح کو رد کر دیا یہنہ نے کہا نور تاریکی میں چمکا لیکن تاریکی نے اسے قبول نہ کیا آج رد کر دیں اگر آپ جادو کے پیچھے ہیں تویزوں کے پیچھے ہیں مندروں کے پیچھے ہیں قبروں کے پیچھے ہیں آج توبہ کر لیں میرے عزیزوں کہے خداون مجھ پر رحم کر میں گنے کلار ہوں اوہ میں سلپ ہو جاتا میں گر جاتا مجھے معاف کر آج میرے پر تیری نظر آئی ہوئی ہے میں اقرار کرتا ہوں یسو خدا کا بیٹا ہے میں کہتا ہوں یہ اقرار ہی آپ کو موزہ دے گا آپ کو شفاہ دے گا میرے عزیزوں دنیا کا نجات دہانتا ہے چھٹکارہ دینے والا خلاصی دینے والا یسو رو پڑا پلوس رو پڑا کہتا نہیں کلیسیاں بدل گئی ہے مسیحیوں کی زندگیاں بدل گئی ان کا خدا پیٹ بن گیا ہے وہ بھوک سے بھر گئے ہیں ان کا خدا وہ ہے وہ روتا ہے اور ربا کھنٹی لما کھا شیری تھچ ہولی سپیرت سب اج نجات اور موجزے کے ساتھ جائیں آج موجزہ ہو جائے خدا بند اور ربا کھا شیطرہ لابارہ شیری خدا بند آپ کو کونسیکریٹ کر رہا ہے میرے جسو آج آپ پر نگاہ ہوئی ہوئی ہے یسو کی نظر تم پر پڑ رہی ہے لیکھا ہے کاش تو اس وقت کو ریکنگائز کرتا اسرائیلیوں پر رو پڑا یسو کیونکہ تم نے سمجھا ہی نہیں کہ میں نے تجھ پر نظر کی آج رو پڑے کہیں یسو میرے پاس سے تو گزر رہا ہے اس کی پشاک چھولے میرے جسو کہیں یسو تو گزر رہا ہے میں تجھے روحانی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میری روحانی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تیری بادشاہت کے اندر ہوں میں جس طرح اس عورت نے کہا تیری پشاک ہی چھولوں گی تو میں شفاہ پا جاؤں کہیں یسو چلتا چلتا مجھے بلیس کر جا چلتا چلتا میری درد پر ہاتھ رکھ جا چلتا چلتا میرے کرتوں پر ہاتھ رکھ جا چلتا چلتا میری بدروح کی طاقت جو میری اندر ہے میرا اپنا ہاتھ رکھ جا جادو پر ہاتھ رکھ جا میں نہیں آج رکھ رہا یسو رکھ رہا ہے یسو گزر رہا ہے آپ کے پاس سے میں اس کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میرے جسو آپ کے پاس سے گزر رہا ہے اگر آپ کوئی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں آپ مشنری خدمت کرنا چاہتے ہیں آج آپ کے اندر کوئی خدمت آپ گفت لینا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں آج مجھے رول قدس مل جائے آج مجھے علمیت مل جائے آج میں مشنری بن جاؤں آج میں یورپ جانا چاہتا ہوں میں افغانستان جانا چاہتا ہوں آپ میں روح میں فیل کر رہا ہوں کہ کئیوں کے اندر اس وقت خدا کی منسٹری موو ہو رہی ہے اور خدا ان کو پاک رو سے کہہ رہا ہے میں تیرے پاس سے گزرنے لگا ہوں اور میں تجھے برکت دے کے جانے لگا ہوں اور تُو غیر زبانے بولے گا تُو مشنری بنے گی تُو جائے گی آج میں تجھے بلیس کرنے لگا ہوں میں تجھے چھونے لگا ہوں وہ جو ہمیں اون لائن بھی دیکھ رہے ہیں دل کے اندر اپنا گفٹ کا چناؤ کریں کہیں خداون میرے پاس سے تو گزرنے لگا ہے تُو خدا کا برہا ہے تُو میرے گناہوں کو اٹھا کر چلا گیا آج سے دو ہزار سال پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے تُو مردوں میں سے زندہ ہے تُو میرا خداون ہے میرے آنسو پوچھ دے میرے آنسو پوچھ دے میرا شہر وفادار نہیں رہا میرے شہر پر ہاتھ رکھ دے میری بیوی وفادار نہیں رہی اس پر ہاتھ رکھ دے آج یسو رکھے گا میرے زیزو یسو روتا ہے یسو بلاتا ہے یسو نے کہا کاش تم سمجھ جاتے ہیں اور شفا پاتے اور زندگی پاتے کیونکہ دنیا کا منجی مسلوب ہونے جا رہا ہے اپنے ہاتھ اگر قریبی آپ کے ساتھ کوئی بیمار بیٹھا ہے اپنا ہاتھ اس پر رکھ دیں اور اس کو شفا دے دیں کہیں یسو کے نام میں شفا پا ہیلنگ کا کام کریں میرے زیزو آپ کے اس وقت اندر اختیار آیا ہوا ہے یسو آپ کے ساتھ کھڑا ہے پاک رو روحانی طور پر آپ کے اندر مجود ہے لے ہینڈ اور بلیس ادھر کرونا کو ڈانٹ دیں اور سارے سمٹم بانتے کہیں یسو کے نام سے کرونا کی سپیرٹ آج ہم تجھے کینسل کر دیتے ہیں تیری پاور فینس کر دیتے ہیں تیرے سمٹم کینسل کر دیتا ہوں میں تو کسی اماندار کو چھونے نہیں پائے گا اور تو آئے گا بھی تو شکست کھا کے جائے گا تھچ ہولی گوست تھچ ہولی سپیرٹ ساتھ والے کو ضرور برکت دے دیں اس کے لئے برکت چاہ دیں اوہ حالیلویہ دعا کر دیں ساتھ والے کے لئے خدا آپ کے ساتھ ہے رول قدس ساتھ ہے ہم بہتر اہد میں ہیں مارا پاس اختیار ہے ہم ییسو کو جانتے ہیں ہم ییسو کو پہچانتے ہیں ہم نے اقرار کر دیا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے بدروہیں سن رہی ہیں آسمان پر حل چل ہے اور روحانی جنگ ابلیس دیکھ رہا ہے جب ہم یہ بولتے ہیں بدروہیں در جاتی ہیں کابتی ہیں اور پھاگ جاتی ہیں میرے زیزوں کیونکہ یہ جملے وہ نہیں سن سکتا اوہ ربا کا انٹالہ ربا کا سیری آج آپ کو خدا ایک نیا گفت دے رہا ہے اے بیٹی تو نے بڑی دیر کوشش کی کہ خدا میرے سے بولے خدا مجھے بتائے خدا میرے سے بات کر اور خدا تجھے فرماتا ہے تو میری مشنری ہے تو میری خادمہ ہے میں تجھے آج اڈین کر رہا ہوں میں تجھے مقصود کر رہا ہوں تو اس پلیٹ فارم سے بھیجی جائے گی خدا یہاں پر ہے یہاں سے قبیلیں ٹچ ہوں گے قومیں ٹچ ہوں گی خدا یہاں سے نور لے کر جائے گا خدا خادموں کی بارش کرے گا یہاں سے مشنری پیدا ہو جائیں گے ان کے وسیلے سے دنیا چھوئی جائے گی پاکستان چھوا جائے گا حالیلویہ اوہ تُو مبشر ہے تیرے اندر یہ آگ لگی ہوئی ہے تُو روحیں بچانا چاہتا ہے تیرے اندر یہ جذبہ ہے آج خدا تجھ پر مہر کر رہا ہے رول قدس تجھے مقصود کر رہا ہے حالیلویہ تیری بیماری آج جا رہی ہے موجزہ رسیف کر میرے عزیزو اسی جلوس میں ایک اندھے کا واقعہ بھی ہے جس نے چلا کر کہا اے ابن دعوت مجھ پر رحم کر اے ابن دعوت اس جلوس میں نارے لگ رہے تھے اس جلوس میں جو بیمار تھے وہ شاؤٹ کر رہے تھے یسو نے کہا اس کو بھی لاؤ اس کو بھی لاؤ وہ اس کو لے آئے اور یسو نے کہا پینا ہو جا دیکھ اس کی ہنکے کھل گئی یہ سارے موچ سے جلوس میں ہو رہے ہیں میرے عزیزو پیتنیاں میں جائیں جہاں لاؤزر کو زندہ کیا یہ وہی جگہ جہاں سے یسو پہنچا ہوا ہے لوگ اس کو دیکھنے آ رہے ہیں لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے یہ یہی یسو ہے یہی ہے جس نے کھڑے ہو کے زور سے کہا لاؤزر قبر سے بار آ جا اور لاؤزر بار آ گیا آج یہ یارشلم داخل ہونے لگا ہے یہ خدا کا برا ہے یہ خدا کا برا ہے یہی فسا کا برا ہے یہی حقیقی برا ہے یہی سوختنی کروانی ہے یہی جرم کی کروانی ہے یہی خدا کی کروانی ہے یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جا رہا ہے میرے عزیزو تچ لیٹس دا گاڈ تچیو چھونے دیں اپنے آپ کو ریلیکس ہو جائیں اور کہیں یسو تو نے مجھے چھو دیا مجھ پر رحم کر مجھ پر رحم کر اگر تو یہاں ہوتا میرا بھائی نہ مرتا یسو رو پڑا یسو اس کے ساتھ بھی رو پڑا یسو آپ کے ساتھ بھی رو پڑے گا جب آپ روحتے ہیں یسو روحتا ہے جب آپ دکھی ہوتے ہیں یسو دکھی ہوتا ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں یسو پریشان ہوتا ہے یسو چل کر پانی پر چل کر او اپنے شگرتوں کے پاس پہنچ گیا اور اس نے کام ہے حالا کہ گرفتار ہونے والا ہوں میں ہے دکھی ہوں میں غم میں ہوں لیکن مجھے توباری فکر ہے مجھے پتا چل گیا تھا تم توفان میں ہو تم مشکل میں ہو اور وہ پانی پر چل کر آ گیا ییسو بھی آج ہو تو پریر میں چل کر کھڑا ہے ییسو قریب سے گزر رہا ہے آج کو ہم اس کے دکھوں کو یاد کر رہے ہیں لیکن وہ زندہ ہے میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں عبدالعباد زندہ رہوں گا تیرے آنسوں کی قدر ہے خدا کو تیرے آنسوں کی قدر ہے میرے بیٹی مت دکھی ہو نہ رو مریم مقتلینی کو فرشتوں نے کہا نہ رو مت رو یادکار اس نے کیا کہا تھا یادکار کہنے لگی میرے مالک کو چرا کر لے گیا کوئی کوئی لے گیا ہے اور اچانک ہی ملاقات ییسو سے ہو گئی ییسو بھار کھڑا تھا اے باغبان تو نے کہیں دیکھا ہے اس نے کھڑے ہو کے کہا آو مریم آواز دے دی ییسو نے نام لے کے پکار دیا اس نے کہا اے زبل ہونی اے اس تحاد یہ تو ییسو ہے لاغن تمہارے ماتم بدل دے گا میرے سیسو ییسو جانتا ہے آواز دے رہا ہے او بیٹی کاثرین خدا تجھے ہیل کر رہا ہے او بھائی لازر ماترو خدا تجھے ہیل کر رہا ہے ماترو خدا تجھے ہیل کر رہا ہے بھائی پر ویس ماترو خدا تجھے ہیل کر رہا ہے خدا تمہارے نام کو جانتا ہے خدا نامو تک کو جانتا ہے خدا آپ کے ساتھ ہے اس وقت میری اسیسو ییسو زندہ ہے اور مہین شفا پا گیا شکر گزاری کریں شکر گزاری کریں ییسو زندہ ہے اور وہ واقعی زندہ خدا ہے اللہ علیہ